نمشکار میں ویویک مہنشوری آر تی ساڑی سکھ با فیر آپ کے سامنے آج کچھ سٹون ورک کی ساریز فر سے لے کے کیونکہ سٹون ورک کا گئے جب بریڈل سی ایک سکنی جانتا دیتا ہوں اس آسان رہتا ہے ایسے میں بات کرنا کیونکہ سٹون ورک کی ساریز کے بریڈل سی زین آئے گا ویڈنگ سی زین ہے تو اس میں اس ٹیپ کی ایٹمز بہت ساری چلیں گے اور بہت کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چلیں گے ایک نیا ڈیزائن اس طریقے سے بنایا ہے اس میں بیچ میں میرر بھی لگایا ہے اس طریقے سے رینج ویز آج میں کئی ڈیزائنز لے کے آیا ہوں اور آج کی رینج کا آپ کو رف آئیڈیا دے دوں چار ڈیزائن ہے اور چارو رین تیرہ سو روپے سے لے کے ستائیس سو روپے تک کی رینج ہے رینج تو بہت ڈیفرنس ہے اور جانبوچ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ رینج لے کے آیا ہوں تاکہ یہ دیکھیں یہ جوڑجٹ پہ ہے سمارٹ جوڑجٹ پہ ریڈ کلر بریٹ ریڈ اس کو بوٹر آگیا تھا پاس سے یہ دیکھیں اب یہ ہم نے کئی طریقے سے شروع کری ہے مطلب اس کی پکچرز ڈالنا ایک تو چار تیمیں بھی ڈالتے ہیں لمبی کر کے ڈالتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگ بتائیں گے کہ اس طریقے سے آپ کو زیادہ آسانی رہتی ہے جس طریقے سے کسمر آپ کو اٹریکٹ ہو سکے یہ تو آپ ہی سالہ دیں گے نا کہ اس طریقے سے ڈالو سار اس میں ہمارا کسمر جلدی مال لے لیتا ہے تو میں اسی طریقے سے ڈالوں گا اور کچھ اور چینج آپ کو میرے ڈسکرپشن میں چاہیے کہ میں جو ڈسکرپشن کرتا ہوں جو لکھتا ہوں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈسکرپشن صحیح نہیں ہے اس کی جگہ آپ یہ لکھو تو اب مجھے بتا دیجئے میں اس طریقے سے لکھوں گا اب یہ دارک گرین کا ہی ٹیپ کا گرین ہے کیوں ڈیفرنٹ نیجر آ رہا ہے تھوڑا سا کلر کئی بر تھوڑا سا کیمرے کی وجہ سے یا اسکرین موبائل کی اس کی وجہ سے ڈیفرنٹ لگتے ہیں دیکھیں ساتھ کلر اور جتنے بھی شاپ کیپر سے ہیں جن کا پارسل جاتا ہے یہاں سے پارسل جاتا ہے ٹو پے تو انہیں پیمنٹ وہاں پہ وہ کرتے ہیں وہ لوگ پھر گیا ہے کہ انٹرنیشنل شپنگ میں ابھی میں اس میں لکھوا بھی دے رہا ہوں انٹرنیشنل شپنگ پلس شاپ کیپر وہ وہاں پہ دیں گے کیونکہ پارسل جانا ہے اس میں فرائٹ ہم نہیں پے کریں گے وہ پے کریں گے تو کچھ کسٹمرز نے کہا کہیں گے پھر ہم کیسے کریں تو ان کو وہاں پہ آپ آرڈر دو کہ اس کا پھر بیل بنا کے بھیج دیں گے آپ وہاں سے پیمنٹ کر دیں گے ہم یہاں سے پارسل نکال دیں گے انٹرنیشنل شپنگ میں آپ آرڈر دیجے پلیز وچی طرح پہ ایک کمڑیٹ کا ڈیزائن صورتہ بورڈر بیچ میں گھنی بوٹیاں پلے پہ اس طریقے سے دیکھیں بوٹیاں دیں گے پاس سے کلوز اپ لے لو وچی طرح سلک پہ پورے میں بھری بوٹی مور پنکی کلر ایک کلرس کا تھوڑا سا ہوا جاتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ کئی کسٹمر اس کلر کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بولتا ہے اور کچھ الگ بولتا ہے یہ تو جیسے وائن کلر ہے پتہ چل دا ہے پاکستانی ہارا نہیں تھوڑا سا ڈار گرین سمجھ لیجئے ریٹ ہو گیا برائٹ نیوی بلو ہو گیا یہاں تک تو سب اکے ہے اب یہ مہرون کلر لائٹ نہیں جلائیں ایک بار شیو جا رہے ہاں پہ گولڈن لائٹ جلانا کوئی ہے یہاں پہ بولنا یہ دیکھیا یہ میں نے یہ کلرس جو ہیں میٹرلک ڈسٹی کلر ہے تو یہ کلرس چینج ہو جاتے ہیں لائٹ میں آگے یہ لائٹ آپ کو جتنے پیس سمجھ جتنے کلر سمجھیں پوچھنے سے شروع کریے ایک سکنڈ ہے نا تو کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہمارا ہینڈ کا کام ہے پندرہ دن سے لے کے بیس دن میں سارا مال بن جاتا ہے ویسے تو ہفتے دو دن میں بن جاتا ہے لیکن ہم پھر بھی پندرہ سے بیس دن کا ٹائم لے کے چلتے ہیں کسی وجہ سے کوئی بھی مال میں ڈیلے ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اچھو لوٹ آ لیجے جی ترسل کے دوسرے میں کلرس نجر آ جائیں گے تو ہماریاں تو یہ چونکہ ہینڈ کا کام ہے پورا ہاتھ سے بنتا ہے اس لئے دوبارہ بن جاتے ہیں کلر وائز مال بن جاتا ہے پہلی بات دوسری چیز سر اسی وجہ سے ہمارا مال بکھتا ہے ادر وائز صورت بوت آ گیا صورت کی چیزیں الگ ہیں صورت یہ دی کہیں پہ کے فیل ہوتا ہے مشینز کہیں پہ کے فیل ہوتی ہیں تو ہینڈ ورک میں ہاتھ کے کام جو ہاتھ سے ہی ہو سکتے ہیں صورت میں سٹونز تو چپک جاتے ہیں فیوی کول سے چپکانے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہاتھ کا کام ہے نا جیسے یہ کام ہو گیا یہ کام وہ نہیں کر پاتے ہیں انہیں بھی یا تو ہمجاسوں سے کروانا پڑتا ہے ہمارے جیسے کئی ہیں جن لوگوں سے وہ کام کرواتے ہیں صورت میں یہ پوزیشن ہے ایسا اور یہ جو پیور ہنڈ کی ساڑھی ہیں اس کے لئے تو آپ کو آنا ہی دلی یا اس طرح کی جگہ جیسے پہلے لوگ بھریلی جاتے تھے یا لخنوں سے لیتے تھے یا کلکتہ سے شروعات ہوئی تھی تو وہاں سے کھر کلکتے کا کام اور کلکتے کی چیز تو ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے ان کے کام بھی کافی مہنگے ہوتے ہیں سلک پہ یہ دیکھئے اب دیکھئے لائٹ تو بہت بڑی آگئی لیکن کلر تھوڑے سی چینج ہو رہا ہے کلر چینج ہو رہا ہے نبیہ ایک سیکنڈ میں اس کے بعد لائٹ بند کرتے ہیں یہ پرانا جو بھی ڈیزین دیکھا تھا وہ ہی دیکھا رہا ہوں دوبارہ یہ دیکھئے ایک سیکنڈ اگ جاؤ اس کا بھی پیس رکھنا اس والے ڈیزین کا نیا جو ڈیزین دیکھانا ہے یہ دیکھئے یہ کلر سارے ہو گئے یہ ابھی دیکھئے کلرس بیٹنیس فیبریک میٹریل سب کو چینج ہو رہا ہے میٹریل کتنا شین کر رہا ہے اور ابھی ہم لائٹ بند کریں گے بس ابھی دیکھئے کلرس تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے میٹریل چینج لگ رہا ہے تو یہ لائٹ کا افیکٹ آتا ہی آتا ہے اس لئے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیلیٹلی کلر ویریشن میں بھی پوسیبل پوسیبل کیا ہے ہمیں لگتا ہی ہے لائٹ کا افیکٹ ہوتا ہے گولڈن لائٹ کا افیکٹ الگ آئے گا وائٹ لائٹ کا افیکٹ الگ آئے گا کیونکہ یہ کیمرا تو بہت بڑی استعمال کر رہا ہے سکرین کا بھی ہے اب ہم ایپل سے لیں گے تو اس کی فوٹو کولیٹی میں اور اس کی سکرین میں بہت ڈیفرنس ہے آج بھی بہت ڈیفرنس ہے اس لئے اپل اپل ہے موبائل سے بناتے ہیں تو ہر موبائل کے بھی ڈیفرنس ہوتا ہے سا جیسے یہ کلر ہے یہ سب سے سنسیٹیو کلر ہے تو جی بہت جلدی چینج ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے مور پنکی کلر کچھ کلر بہت جلدی چینج ہوتے ہیں ایسا لگتا کہ ڈیفرنٹ ہے بہت کی یہ چیز سب سے ہوت میں ہے ڈیمانڈ میں ہے اور یہ آگے چلنے والی چیز ہے ہمیں دوسرے ایسی سمجھا ہے کہ اس کی چارتے میں رکھ دے رہے اور ایک کھولی سڑی کی فوٹو ڈال دے رہے بہت کی آپ مجھے سالہ دیں گے کہ آپ کا کسٹمر کس طریقے سے اچھے سے لے رہا ہے جلدی آٹر آپ کو مل جاتا ہے اب وہ بتائیے کہ اس طریقے سے کریں گے ایک سر بہر میں نے یہاں پہ ساریز دیکھانے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ تک یہ ساری پہنچ جائے آپ نے اس کی لوگ دیکھ لی اس کی شورٹ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں سب کم کر رہے ہیں لیکن اجیدی آپ سٹاف کو یہ بہلیں گے کہ آپ اس کی فوٹو بھیجو تو سر ایپ جو بنائے ہوئی ہے ویب سائٹ بنائے ہوئی ہے وہ سب اس لیے بنائے ہوئی ہے آپ لوگ کی آسانی کے لیے مطلب یہ کوئی پرولم آتی ہے کوئی چیز ایسی ہے جو وہاں نہیں مل لئے تو آپ وہاں پہ وٹس اپ کریں آپ کہیں کہ اس ساری کی فوٹو بیس دو تو یہ اپ پہ بھی اپلوڈ ہے یہ پہلے سی اپلوڈ ہے آپ کو وہی سے دیکھ لیجئے فائدہ آپ کا ہے جو سٹاف آپ کو ریپلائی کر رہا ہے وہ اتنے بیٹر دھنگ سے آپ کو ریپلائی کر پائے گا کوئی بھی کوششن آنسر کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اچھے سے کر پائے گا ریپلائی بڑھیا دے گا ایک دو کسٹمر دو چار کسٹمر بھی تھوڑا سا اس چیز کے لیے مطلب ٹائم لیتے ہیں پریشان ہو جاتا ہے ایک چیز کے لیے فوٹو بھیجو کہاں سے پوسیبل ہی نہیں ہے کوئی پانچ سار دس کسٹمر بھی اٹینڈ ہو پائیں گے کسٹمر تو بہت سار اٹینڈ کرنے ہیں یہ دیکھیں بچ ہی طرح سلک پہ یہ کورڈ دیں بیچ میں یہاں پہ یہ ریشم کا لوڈ بھی دیا ہوا ہے تو اس سے کنٹاست ہونے سے ساری کا اٹھ گئی بہت زیادہ بورڈر اٹھ گیا بورڈر اچھا لگنے لگا یہ دیکھیں پورے میں سٹون ورک اس کے کلر سار کھن بھی ہے یہ دیکھیں میٹیلک دسٹی کلر ہے ان کلرس میں تھوڑی سی دکھت ہوتی ہے کہ کلر کو ایکسکلی لکھیں گیا بگی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سیجیشن ہو کسی بھی چیز سے ریلیٹیو جس سے میرا کام بڑھے جیسا ہے بگی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سیجیشن ہو وہ بہن نے مجھے ایک ایڈوائز اور دی اچھا لگا بہت بڑھیا لگا انہوں نے کہا کہ بھی آپ اس کو اس طریقے سے کریے اور آئے تینک بڑھیا لگا تھیکنک بہری مچ تو انھی سالہوں سے ہم اپنے آپ کو ایمپروو کر پاتے ہیں اپنی سرویس کو جم سرویس آپ کو دے رہے ہیں دلتی تو سب سے ہو سکتی ہے ہم سے بھی ہو سکتی ہے ہمارے سٹاف سے ہو سکتی ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے مطلب صدھار ہوں گا گلتی نہ دھراؤں اور اس گلتی کو صدھار لوں تب ہی تو بڑیا ہوا کام میں آپ کو سروس اچھے سے دے پاؤں گا اور سراج من کی بات میں یہی بات چل سوہ میں نے پوسٹنگ بھی کری تھی اسی وشے میں بات چل لی تھی میری قسمت اور محنت تقدیر اور تدبیر کچھ لوگ قسمت کہیں گے کچھ لوگ کرم کہیں گے آپ کس کو بڑیا مانتے ہیں مجھے ایک بات پتا ہے سمپل سی منشعے کا بھاگیا ہے بھاگوان بھی آگے نہیں بدل سکتے وہ سوہم بدل سکتا ہے اپنے کرم کے دوارا یہ اچھے کرم کرو گئے سب کو پتا ہے کوئی بھی بات کبھی بھی الگ بات نہیں کہتا ہے نہیں بات نہیں کہا رہا لیکن ایک بات سب کو پتا ہے یدی میں نے پیڑ سمجھو نیم کا پیڑ لگایا ہے تو اس میں آم کہاں سے ہوں گا اور آم کا پیڑ لگایا ہے تو اس میں نیم کہاں سے ہوگا آم ہی ہوگا آم ہی نکلے گا ایسا تو نہیں ہوگا اس کے فل جو ہوگا وہی ہوگا نا تو ہم یہ دی جس طرح کا کرم کریں گے فل تو اس طرح کا ہی ملے گا ہاں یہ ضرور ہے کئی لوگوں کو بہت اچھے کرم کرنے کے بعد وہ خود بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ دکھ پا رہے ہوتے ہیں دکھ پا رہے ہیں تو اس بارے میں دیکھئے ہم تو ہم کیا ہمارے پوروجھوں نے اس لیے ہی کہا ہمارے پوروجھوں نے اس لیے ہی کہا کہنے کہ یہ پچھلے جنب کے کرم ہے تو آپ ان سے نہیں بھاگ سکتے جو آپ کو فل مل رہا ہے اس جنب میں نہیں مل پایا تو اس جنب میں تو اچھے کرم کر لو اور کچھ لوگ ہم نے ایسے ہوتے ہیں کہ خوب غلط کام کر رہے ہیں یا بالکل بے اقل ہیں اوٹ پٹانگوں نے سمجھی نہیں ہے کس طرح سے کیا کام کرنا ہے لیکن ان کی تقدیر کے اتنے تیجے بھائی صاحب وہ اوٹ پٹانگ کام کرنے کے بعد بھی آگے بڑھ رہے ہیں یا نام ہو رہا ہے یا پیسہ بہتا رہا ہے یا ہر جگہ جو بھی چیز وہ کرتے ہیں بڑی اڑنگ سے ہو جاتی ہے وہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے بھی پھر لوگ یہی دیکھتے ہیں کہتے ہیں جسے کہتے ہیں اللہ مہربان تو غدا پہلوان تو اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر والا مہربان ہے اوپر والا آپ کے اوپر اس کی نظر ہے تو وہ ملتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنا کرم چھوڑ دیں بڑی ایسے بڑی ایسے بڑی ایمانداری سے پوری نشتہ کے سنگ مہنت کے ساتھ وہ کرم کریں گے آگی تو فل کی پھر والی کی اچھا وہ کیا فل دے گا بھائی آپ بہت بڑی ایسے پیپر دینے گئے بہت بڑی ایسے پیپر پیشن کریئی تھی سب کچھ کیا پیپر میں آنسر بھی بڑی ایسے لکھ کیا ہے سب کو صحیح ہوا اب ٹیچر نے آپ سے پہلے نمبر تک آپ سے پہلے والا تھا وہاں تک چک کیا اور سب کو اچھے نمبر دیئے آپ کے الی ڈیم میں وہ اٹھ کے کسی کام سے چلے گئے اور پیچھے سے کوئی انہ نے کہا کہ آ کے کرتا ہوں اس بیچ میں کوئی بات ہو گئی ان کا موڈ اخڑ گیا کچھ بھی وہ ڈھنگ سے چک نہیں کیا نہیں دھیان دیا حالانکہ یہ اب ایسا نہیں ہوتا پہلے ایسا ہو جاتا تھا پہلے ایسا ہو جاتا تھا لیکن اب تو ٹیچرز کو بقاعدہ بہت اسٹک وہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے لکھنا ہے اس طریقے سے اور ساری انہیں ڈیٹیل جاتی ہے میں نے دیکھا بچوں کو بہت بڑی سسٹم ہو گیا کہ پیپر میں آگے ایک ایک کوشن کے سامنے ہے کہ اتنا اتنا اس نے لکھایا ہے آنسر کی پوری ڈیٹیل جاتی ہے سب کچھ ڈیٹیل جاتی ہے لیکن بائچنس پھر بھی نمبر دینا تو ٹیچر کے ہاتھ میں ہے اس نے کسی وجہ سے نمبر نہیں دیئے اور آپ بہت بڑی یہ لکھ کے آئے ہو تو آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نمبر تو اسی کے ہاتھ میں ہے ہم اپنا کرم کر رہے ہیں اچھا فل ملے گا یا برا ملے گا جو کچھ بھی ہوگا وہ پربوگی مرجی ہے جیسا اس کا من ہوگا ہے جیسے پربوگی مرجی ہوگا وہ ہمیں ملنا ہے کیوں ہم دماغ لگائیں مجھے یہ بات پتا ہے سار میری قسم میں سپوس کرو سو روپے کمانے لکھے ہیں ہجار گئے ہیں دس ہجار ہیں لاکھ روپے ہیں آج میرے لکھے ہیں تو مجھے ملنا ہے میں چھوڑی کروں چھوڑا ڈاکا ڈالوں چھوڑا منداری سے کم کرلوں تو پھر میں کیوں دماغ لگاوں کیوں چھوڑی کروں کیوں میں اپنے مند میں مطلب میرے بعد میں پشتاوا بھی رہے اور میں چھوڑی کروں مجھے جو ملنا ہے منداری سے ملنا ہے منداری سے کروں گا تو بھی اتنے ملنا ہے بھیمانی کروں گا تو بھی اتنے ملنا ہے میرے نصیب میں کھانا لکھایا آج تو میں کھانا کھا پا ہوں گا اور کئی بھی رسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ہوتا ہی نہیں بہت سال ہوا ہے ایک بار جن مسلمی کے دن شاید جن مسلمی تھی ممی نے پوچھا کہنے کے بھی ہاں برد کرے گا میں نے کہا نہیں کروں گا چھوڑا تھا یہ انگر بھائی ٹھیک ہے مت کر اوہ صبح کسمروں کی ایسی لائن لگی کہ مجھے مطلب کول آگئی میں نے کہا اچھا بات میں کرتا ہوں بات میں کرتا ہوں ٹائم ہی نہیں ملا شام ساتھ ساتھ بے داگار بے تک لائن لگی تھی کسمروں کی کھانا کھانا تک کا ٹائم نہیں ملا اس سمیں جب شروع کری تھی ہم نے دکان ہم نے خود ہی نہیں شروع کری تھی میرے چھوٹے بھائی نے تو جوش بھی تھا کچھ بھی نہیں کرا برت ہو گیا بہوان نے اپنے برت کرا دیا نگست کیا دنگا بہوان ایسے برت کر ہوا تو سارے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں صرف اپنی محنت پہ دھیان دیجئے محنت کریے کرم کریے اچھے کرم کریے ست کرم کریے بہت کی تو پربو کی اچھا ہے دنیواد آپ لوگا دیں شکر